محبوبہ مفتی نے نیوزیٹین جے کے ایل ایس سے بات کرتے ہوئے غزہ میں ایک اسپتال پر ہوئے حملے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ واقعہ کافی افسوسناک ہے کہ اسرائیل کی طرف سے نسل کشی جاری ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ اسرائیل اسی کے نقل کر رہے ہیں اسرائیلی اسی کے نقل کر رہے ہیں جو نازیوں نے معصوم لوگوں کے ساتھ کیا محبوبہ مفتی نے کہا کہ اسرائیل بے گناہوں پر بمباری کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ دیکھ کر حیران ہے کہ عالمی فورم پر کوئی بھی اس نسل کشی پر بات نہیں کر رہا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھی میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں جس طرح جو سلوک ہولوکاس میں اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا وہی سلوک نازیز نے کیا تھا وہی سلوک آج اسرائیل کے جو کمیونٹی ہے وہ فیلسٹائن کے ساتھ کرتی ہے فرق یہ ہے کہ ہولوکاس میں گیس چیمبر یوز ہوتے تھے آج بومز یوز ہوتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں بزرگ سب لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اس کو جینوس سائیڈ کہا جا سکتے اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پوری ورل کی کمیونٹی ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا میں جی دہشتگردی ہے دہشتگردی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیلسٹائن کا ایشو ریزولو نہیں کر رہے ہیں جو پیلسٹائن کی جو زمین ہے جس پر دن بہ دن اسرائیلی گازب ہوتے جا رہے ہیں جوز گازب ہوتے جا رہے ہیں وہ پیلسٹائن کو واپس ملنے کے بجائے ان کو قتل کیا جاتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب تک دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور ساتھ میں مسلم مالک جو خالی زبانی خرچہ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کا پانی بند ہے ان کی بجلی بند ہے ان کے کھانے کا سپلائے بند ہے دوائیاں بند ہیں سب کچھ بند ہیں تو ایسے میں تو مجھے لگتا ہے مسلم مالک کو آنا چاہیے تھا مدد کے لئے پوری مدد کے لئے وہ نہیں ہو رہا ہے اور جو اس کے بغیر جو باقی ہیں امریکہ ہے باقی کنٹریز ہیں وہ تماشا دیکھ رہی ہیں تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو دنیا میں جو امن ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے